ہی دوستو اگر آپ ٹریڈنگ کرنے والے ہو یا آپ ٹریڈنگ کرتے ہو تو آپ جانے انجانے میں یہ ساتھ مسٹیک جرور کرو گے کیونکہ یہ مسٹیک میں نے بھی کی تھی جب میں نے ٹریڈنگ شروع کی تھی سب سے پہلی ٹریڈنگ مسٹیک ہے ان ریالیسٹک ایکسپیکٹیشن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسک نولیج تو دس پسنٹ ہوتی ہے لیکن آپ من ہی من میں ایک امید بنا لیتے ہو کہ آپ اسے تھوڑی سی نولیج سے بہتی پیسے کما لوگے لیکن یہی جھوٹی امید وہ اسے ٹریڈر کو بری طریقے سے لے ڈوبتی ہے اس سے بسنے کے لیے آپ کو اپنی بیسک نولیج کو اسٹرونگ بنانا ہوگا اگر آپ کو چارٹ پیٹن سہی سے دیکھنا نہیں آتا تو آپ کو چارٹ پیٹن سہی سے دیکھنا سیکھنا ہوگا اگر آپ کو اچھے سے کینڈل اسٹک کو سمجھنا نہیں آتا تو آپ کو کینڈل اسٹک کو سمجھنا سیکھنا ہوگا نمبر دو ترسٹ یوور سیلف اس میں آپ کو اپنی ریسرچ اور انیلائز پر بروسہ کرنا ہوتا ہے مان لیجے میں نے کسی کمپنی کو انیلائز کیا اور اچھے سے ریسرچ کی لیکن انڈ ٹائم پر جب ڈیسیزن لینا تھا تب میں نے خود پر بروسہ نہ کر کے کسی اور کی باتوں پر بروسہ کر کے ڈیسیزن لے لیا تو اس سے میں نے کیا سیکھا کچھ بھی نہیں اگر میں دوسروں کی باتوں پر ٹرسٹ کر کے ٹریڈنگ کرتا رہوں گا تو میں کبھی بھی ایک اچھا ٹریڈر نہیں بن پاؤں گا اس لیے ٹریڈنگ کرتے سمیں آپ کو خود کے ڈیسیزن پر بروسہ کرنا ہوگا نمبر تین اپنی گلتیوں کو ایکسیپٹ کرو میں شروع کے چھے سے آٹھ مہینے ہر روز لوس بک کرتا تھا کبھی کبھی میں بہتی زیادہ دکھی ہو جاتا تھا کیونکہ میری ساری ریسرچ اور انیلائز کرنے کے بعد بھی مجھے لوس ہوتا تھا لیکن میں نے ایک کام کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا وہ تھا کہ میں ہر روج لوس ہونے کے بعد دو سے تین گھنٹے اپنی گلتیوں پر نوٹس بناتا تھا جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے مجھے لوس کم ہونے لگا تو دوستو ٹریڈنگ کا رول ہے کہ آپ اپنی گلتیوں کو جتنا جلدی ایکسیپٹ کرو گے آپ اتنی جلدی گرو کرو گے نمبر چار دو نوٹ آور ٹریڈ یہ گلتی میں نے شروع میں بہت بار کی تھی جب بھی مجھے پروفٹ ہوتا تھا تب میں آور ٹریڈ کرنے لگتا تھا میں پاگل یہ سوستا تھا کہ آج قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے تو میں تھوڑا اور پروفٹ کما لیتا ہوں لیکن مجھے پروفٹ کی جگہ بہتی بڑا لوس ہوتا تھا اس لئے آپ بھی بھول کر بھی آور ٹریڈنگ کبھی مت کرنا نمبر پانچ ریوینج ٹریڈنگ جب مجھے پروفٹ ہوا تب میں نے آور ٹریڈنگ شروع کر دی جو میری گلتی تھی کیونکہ جب مجھے آور ٹریڈنگ میں لوس ہوا تب میں نے اس لوس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ریوینج ٹریڈنگ شروع کر دی جو میری سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ ریوینج ٹریڈنگ میں مجھے اتنا لوس ہوا کہ میں اگلے دس سے پندرہ دن تک ٹریڈنگ نہیں کر پاتا تھا تو دوستو آپ یہ گلتی کبھی نہ کریں نمبر چھے پیسے ادھار لے کر ٹریڈنگ کرنا جب مجھے ریونج ٹریڈنگ میں لوس ہوا تب میں نے اپنے فرینڈ سے پیسے ادھار لے کر ٹریڈنگ شروع کی لیکن میرے دماغ میں کیول یہ چل رہا تھا کہ مجھے کسی طرح یہ ادھار کے پیسے چکانے ہیں جس وجہ سے میں اپنا پورا فوکس ٹریڈنگ پر نہیں لگا رہا تھا جس سے مجھے پھر سے لوس ہوا اور اس بار میرے فرینڈ کو بھی میری وجہ سے پوبلم ہوئی اس لئے ٹریڈنگ کرتے سمیں آپ کا دماغ بلکل سانت ہونا چاہیے اور کیول خود کے پیسے سے ٹریڈنگ کرنی چاہیے نمبر ساتھ نوٹ یوج اسٹوپ لوس اسٹوپ لوس اس نے مجھے کئی بار برباد ہونے سے بچایا ہے کیونکہ ٹریڈنگ کا ایک رول ہے کہ اگر آپ اگلے دن کے لئے ٹریڈنگ کرنے کے لئے پیسے بچا لیتے ہیں تو آپ ایک اچھے ٹریڈر ہیں اسٹوپ لوس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے سارے پیسے ڈوبنے سے بچاتا ہے اس لئے آپ اسٹوپ لوس لگانا جرور یاد رکھیں کیونکہ یہ آپ کو اگلے دن ٹریڈنگ کرنے کے لئے جندہ رکھے گا تو دوستو آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ایسی بزنس اور اسٹوپ مارکٹ کے بارے میں اور اچھے سے جاننے کے لئے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کر لیجے ٹائنکیو اینڈ کی پوچنگ